باٹم لائن تو ابھی یہ ہے آپ کی کہ پاکستان کا کوپریٹ سیکٹر سب سے بڑا ٹیکس چور ہے یہی اخذ کی آپ کی پرس کانفرنس ہے تو کئی نہ کئی پولیٹیکل ویل تو دیکھ رہی ہے نہیں میں اس کو اس طرح نہیں کروں گا میں اس طرح نہیں اسے میں اس کے اس طرح نہیں پٹ کروں گا آپ کے بڑے بزنسز ہیں جو ٹیکس چور ہیں بڑے بزنسز ہیں بڑے بزنسز ہیں بڑے نامیں تگڑے نامیں سر اور پولیٹیکلی بیک نامیں میرے میڈم دیکھیں یہ میرے پی گریڈ سے ذرا آئے سوال ہے میں سرکاری ملازم ہوں لیکن بات یہ کہ ہمیں ابھی تک پوری پولیٹیکل سپورٹ حاصل ہے پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں یہ کہا ہوا ہے کہ آپ نے بلکل کسی قسم کی کمی بیشی کیے بغیر بلکل لا کو اپلائی کریں انہوں نے ہماری دو ڈریکشن دی انہوں نے کہا جو اچھا ٹیکس پیر ہے اس کی عزت کریں اور جو فراڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر سخت ترین جو بھی لا میں ایکشن ہے وہ لیں ہمیں ابھی تک جی ڈریکشن ہے جس کا آئی ایک ثبوت یہ پرس کانفنس کرنا بھی ہے سر مگر ساتھ ایف بی آر میں وہ انفرسٹرکچر وہ آنسٹ ایچ آر پلس پرال جس کو ابھی تک ایک تھرڈ پارٹی نے انڈیپینڈنٹلی بھارہا سرٹیفائی نہیں کیا اتنی کپاسٹی ہے کہ پاکستان کی ساری ایکانومی کو آپ ڈیجٹائز بھی کر دیں یہ دو سو ٹریلین کی بات ہم ادھر کر رہے ہوتے ہیں مگر سر ٹاپ ٹین لنگڑیال صاحب ٹاپ ٹین مینفاکچرز کے ڈیلرز ریجسٹر نہیں ہوئے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے نا کہ وہ پوری آپ کی سپلائی چین کے اندر بھی ٹریک اینڈ ٹریس آپ لوگوں نے انٹریڈیوز کرا دیا سمنٹ سیکٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں اتنا غبن ہو رہا ہے ٹریک اینڈ ٹریس کے ہونے کے باوجود تو اتنا بڑا گیپ اس لیے آیا کیونکہ سپلائی چین کو ہم نے کبھی صحیح طرح ڈیجٹائز کیا ہی نہیں ہے ٹکنالوجی بھی مسئلہ یہ آپ تھی کہہ رہی ہیں یہ آپ کی بالکل درست observation ہے ہمیں ڈیجٹل انوائسنگ کے بغیر یہ نظام پوری طور پر نظام کے طور پر کھڑا نہیں ہو سکتا دیکھیں ہمیں تین چیزیں کرنی ہیں ایک ہمیں ڈیجٹل انوائسنگ کرنی ہیں امپورٹر سے اور منفیکچر سے یہ ایک پارٹ ہے جو آپ درست آپ نے ایڈنٹیفائی کیا دوسرا ان کی جو پیمنٹ ہوتی آپس میں اس کو بینکوں کے ساتھ سنکرنائز کرنا ہے لیکن ان دونوں کو کرنے کے بعد جو انڈر ریپورٹنگ آف سیل ہے اس کا حل نہیں ہوتا اس کے لیے زیارہ ہے مانٹرنگ کا سسٹم جو ابھی ٹویکو میں شروع ہو گئی ہے آپ کی سیمنٹ میں کچھ شروع ہوئی ہے شوگر میں اس دفعہ ہنڈر پرسنٹ شروع ہو جائے گی اس ونٹر میں تو وہ تینوں پہ کام میں آپ کو ایک عرض کر دوں میں ایکسپیکٹیشن ریز اس سیلس میں نہیں کرنا چاہ رہا کہ ان ساری چیزوں پہ دوسر دیکشن میں کام شروع ہو گیا ہے لیکن آپ نے جو دو باتیں ڈیلٹیفائی کی کپیسٹی آف ایف بی آر اور پرال یہ دونوں ہائی ایجنڈا کے اوپر ہیں ہمارا جو ترانسفرمیشن پلین ابھی پی ایم صاحب نے اپروف کیا ہے اس میں پرال کی ٹوٹل ری سیکشنگ ہے ابھی ایک نیا بورڈ نوٹیفائی ہوئے ہیں پرابلی دس ایس ون اف دی بیس بورڈ دس کنٹریز انی ایس اوی وود ہاں پرائیوٹ سیکٹر کے لوگ ہیں ایون میں اس کا میمبر نہیں ہوں پرائیوٹ سیکٹر کے اچھے پروفیشنلز لوگ ہیں ان کو لیا گیا ہے دیجیٹل سائٹ سے لیا گیا ہے لامز کے پروفیسر ہیں ان کو لیا گیا ہے جن لوگوں نے بہت اچھی کمپنیز کے بورڈ کے طور پر کام کیا ان کو لیا گیا ہے انشاءاللہ ہم ادھر بھی پوری ریسٹریکچنگ کا پلان بن چکا ہے جس میں پرائیوٹ سیکٹر سے مزید ریسورس بھی آئے گا اس کے اندر انیلیٹک کی کپیسٹی بھی پیدا ہوگی اور پرال آپ جس پرال کو میں جانتا ہوں یہ پرال انشاءاللہ چھے مینے سال بعد نہیں ہوگی لیکن ظاہر اس میں ٹائم لگے گا آپ نے درست فرمایا کہ چھے مینے اتنی فورن کپیسٹی کام فورن نہیں آئے گی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جب تک کپیسٹی کریئیڈنا اور کچھ بھی نہ کریں ہم یہ جو کام ابھی شروع کیا ہے ہم اگزسٹنگ کپیسٹی سے کام شروع کریں گے اور ساتھ اپنی کپیسٹی بیلڈ کرتے ہیں اور لنگرال صاحب راو مٹیریل اور انپٹ ٹیکس کی مد میں یہ کتنا مجموعی طور پر غبن دیکھنے کو مل رہا ہے آپ نے ابھی منشن کیا مگر سات فیصد کے انڈسٹری بینچمارک سے ہٹ کر جب کمپنیاں بیس بیس فیصد کلیم کرتی ہیں تو پھر آپ کا سسٹم اسے ایسیپٹ کیسے کر لیتا ہے اتنے بھاری کلیمز ہیں ہر چیز کی ریسیٹسوں ثبوت فرام کرنے ہوتے ہیں آپ کا سسٹم تب کیا کر رہا ہوتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیک کمپنیز بیوتر موجود ہیں مگر اس کی کوپسٹی یہ تو میں نا بلکل اسے ایک نالج کروں گا کہ یہ ہماری کمزوری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جس نے بہت سارے باقی میک میں سرکار کے وہاں جو ایمپلیمنٹیشن کپیسٹی کی گیپ ہے وہ بہت بڑا ہے اور ہمارے یہاں بھی بہت بڑا ہے لیکن ہیونگ سیڈ داٹ اب یہ آپ دیکھیں کہ ہمارا سارا جو ٹیکس کا نظام ہے نا انکم ٹیکس کا بھی اور سیلس ہے یہ سیلف اسیسمنٹ کے اوپر ہے یعنی آپ اسنچلی کسی کو یہ نہیں کہتے کہ آپ آئیں اور آپ اپنی ریٹرن جمع کرائیں اور ہم ایکسپٹ کریں گے یہ نہیں آپ کہتے ہیں ہم ایکسپٹ کر لیں گے لیکن ہم اس میں سے سیلیکٹیو آڈٹ کریں گے اب کئی سالوں سے ہم وہ آڈٹ کرنے میں بھی ناکام رہے ہیں تین سو پچپن ٹوٹر آڈیٹر ہیں تین سو پچپن آڈیٹر پورے اس ایف بی آر کے سسٹم میں اچھا آپ سوچیں کہ فارٹی ٹو تھاؤزنڈ کی کمپنیز ہیں جو ریٹرن سیلس ٹیکس کی جمع کرائی ہیں ایک آڈیٹر نے اگر اچھا آڈٹ کرنا ہو تو اسے ایک مہینہ ایک بڑی کمپنی پہ لگ جاتا ہے اور یعنی ابھی ہم نے پی ایم صاحب سے اپروول لیا ہے کوئی رفلی ٹو تھاؤزنڈ آڈیٹر مارکیٹ سے بھرتی کرنے گے یہ ینگ لڑکے ہوں گے جنہوں نے سی اے سی سی اے کیا ہے کوالفائیڈ لوگ ہوں گے ان کو بھی ہم انڈیکٹ کر رہے ہیں ساتھ ہم ڈیجیٹل سائیڈ پہ بہت ساری انیبلنگ کر رہے ہیں تو دیکھیں پیپل ہے پروسس اینڈ ٹیکنالوجی ہے ایچر سائیڈ پہ انٹروینشن ہے پروسس ہم لیجسلیٹف چینجز کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں اگر آپ کمپلائنٹ ایکس پیر نہیں ہوگے تو آپ کو آٹومیٹیکلی آپ کے لیے ڈس ایڈوانٹج ہوگا یعنی ایک سینٹے آپ کو بیہیوئر بدلنا ہوگا اور تھرڈ لی میں نے آپ کو جیسے کہا ٹیکنالوجی ہے تو ڈیجیٹلائزیشن کا ایک میجر ایجنڈا ہمارا ان پرنسیپل اپروو ہوگیا اس کی فنڈنگ بھی انشاءاللہ ہو جائے گی ہماری فینانس اور لاو غیرہ سے بھی بات چال رہی ہے یہ تینوں چیزیں آئیں گی سر یہ تینوں چیزیں جو آئیں گی اگر سم درست ہے مگر سر جو ابھی کرنے کے کام ہے از آف رائٹ ناؤ تین لاکھ ریجسٹرڈ ریٹیلرز کا آپ نے بتایا ان میں سے چودہ فیصد ریٹرن فائل کرتے ہیں سر ستم زریفی یہ ہے کہ یہ باتیں ہم جی منفیکٹرر سائیڈ پہ آپ سے ہی کہہ رہی ہیں جی جی بالکل یہ ستم زریفی ہے سر یہ کب سے سنتے آ رہے ہیں مگر پرابلم ہے پینتالیس فیصد یعنی کہ دھائی لاکھ بھی اگر نون کمپلائنٹ ہیں ان کے خلاف کیا ایکشن لیا ہے ابیتا یہ لینے کے لیے تو آپ کے پاس تمام تر میں آپ کو بتاتا لنگڑیال صاحب ہیر می آؤٹ سر ہیر می آؤٹ پرابلم ہے سر ادھر کے چھے ملین الیکٹریسٹی کمرشل میٹرز ہیں آپ کے لیکن تین لاکھ ریجسٹرڈ ہیں ادھر سو افکورس بجلی گیس کے میٹر تو آویلیبل ہیں آج تک آپ نے کاٹے کیوں نہیں سر جب آپ کے پاس یہ تمام تر ڈیٹا موجود ہے یہ دیکھیں پہلے تو میں بلکل آپ سے اس بات پہ ڈسیگری کری نہیں رہا کہ یہ اس پہ جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا یا کم ہوا ہے بہت کم ہوا ہے اس کی کئی وجہات ہیں ان میں سے ایک وجہ جو تھی وہ کپیسٹی کی کمی تھی یا امپلیمنٹیشن کپیسٹی کی کمی تھی دوسرا ہم نے آہستہ آہستہ ایک نریٹیو بیلڈ کر دیا کہ ایف بی آر کے ایف بی آر سے ڈیل نہیں کرنا چاہتے جو جو ٹیکس چور ہے وہ آکے کہتا ہے یہ دس ایس بین نریٹیو آپ دیکھیں پورا آپ کا ریٹیل اور ہول سیل سیکٹر سڑکوں پہ رہا ہے آپ نے دو تین دفعہ آپ گورنمنٹ ایفر کی وہ بھی ایش ہوا لیکن بنیادی بات میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو کپیسٹی ہے ہم کپیسٹی کے پورا ایچ آر کی ٹرانسفورمیشن پلان اس میں ہم انسینٹیف سٹرکچر بدل رہے ہیں اپنی ایچ آر کا ان کو موبائل کر رہے ہیں ان کے لئے فسیلٹیز بھی کریئٹ کرے اور ساتھ ایک اکانٹیبلیٹی کی ساتھ ریجیم لارے ہیں یہ تینوں چیزیں جب ملیں گی تو اس کے بعد میں کام ہو کتنا کتنی دیر لگتی ہے کسی کا بجلی کنیکشن کاٹنے میں جس کا ڈھائی ڈھائی لاکھ بل آ رہا ہو ایڈوانس انکم سیلس ٹیکس بھی تو دے رہے ہیں نہیں سب آپ کے ریڈار پہ ہیں بیڈولڈنگ ٹیکس تو آپ نے لگائی ہوئی ہے تو پنتال آپ کو بجلی کنیکشن کے کٹنے بھی جلدی خبریں آئیں گی انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں اس بات پہ ہم نے ڈیٹا بھی منگا لیا ہے اور اس کے اندر ڈیسائفرنگ بھی کر لیا ہے یہ بھی خبریں آئیں گی لیکن صرف بجلی کنیکشن کٹنے تک ہم نہیں رہیں گے ہم اس کے بعد پراپٹیز بھی سیز کریں گے ہم پرمزز بھی سیل کریں گے اور اگر اس کے باوجود وہ ریجسٹر نہ ہوئے تو جو نن ریجسٹرڈ ہے اب یہ میں ان ریجسٹرڈ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں ہم ریسیور بھی مقرر کریں گے تو صرف ادھر تک نہیں رہیں گے بجلی کا کنیکشن کٹنے تک ہم یہ سارے ایکشن کریں گے لیکن آپ کو میں میں ایک سیکنڈ بہر ایک سیکنڈ بس ایک سیکنڈ آخری بات آپ سے کر لو دیکھیں جو ٹیکس ایڈمسٹیشن کی ٹرانسرمیشن ہے یہ چھے مینے تین مینے کا کام نہیں ہوتا گورنمنٹ نے ابھی یہ جو تین چار پانچ مہینے سے توجہ دینی شروع کیا میرے آنے سے پہلے میرے سے جو پریڈیسیسر چیئرمنٹ تھے انہوں نے بھی بہت کام کیا یہنہوں نے جو اب توجہ دینی کی یہ توجہ اگر گورنمنٹ کی رہی میں نے بہت ساری کیابننٹ میٹنگ میں جب میں سیکنٹی پاورز تھا تب بھی سنا کہ پرائم نسطر صاحب نے جتنی میٹنگز ایف بی آر کی ان چار پانچ مہینوں میں لیئے کبھی ایف بی آر کو یہ اٹینشن نہیں ملی اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے خدا نہ خاصتہ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اب ہمارے پاس کوئی اپشن ہی نہیں ہمارے پاس ہمارا ریاست کا نظام ہی نہیں چلتا